بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد شالدی کے فوراں بعد اور بہت جلدی دے دیتا ہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں چاہتے ہوں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی اولاد دے دیتا ہے جلدی اور ایسے لوگ بعد میں نہ شکرے بھی نکلتے ہیں بچوں کی تربیت بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد تھوڑی دیر سے دیتا ہے اس میں ان کو سوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو اس طریقے سے ہوتا ہے دیر میں ہوتی ہے ان کی صحت ٹھیک کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے ڈائٹ ٹھیک کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے لائفٹیل ٹھیک کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ان کو کہیں اولاد ملتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان سب سے پروسس سے گزرنے کے بعد بھی نہیں ملتی ان کو آئی وی آئی آئی ہوئے یا مختلف طرح کے ٹریٹمنٹ لینے پڑتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سب پروسیجر کے بعد بھی نہیں اولاد دیتا سب سے پہلے ایک جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ذات دینے والی ہے کچھ کو لیٹ کچھ کو محنت کے ساتھ کچھ کو قسمت کے ساتھ کچھ کو وقت کے ساتھ کچھ کو محنت کے ساتھ کچھ کو بغیر ٹریٹمنٹ کے دے دیتا ہے یہ تو بات ہے لیکن اس کا ایک آج کی جو ویڈیو ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرنا چاہیے جن کو اپنی ہیلت کو مینٹین کرنا چاہیے جن کو ساتھ ساتھ چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا تاکہ کنسیو کرنے میں فرٹیلٹی میں جلدی ہو سکے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ خواتین کو سب سے زیادہ خیال رکھ رہے ہیں نمبر ون اسٹیو پروسیس اور نیسٹرل سائیکل کا نہ آنا ان دونوں کی وجہ اپنی ڈائیٹ میں ایرگولیٹی ایٹنگ ڈیسورڈر ہے اور ایٹنگ ڈیسورڈر کی ہوتا ہے جو کہ ہم پتلا جلدی ہونا چاہتے ہیں لڑکیاں کھانا نہیں کھاتی پوکا رہتی ہیں سلم ہونے کے چکر میں ڈائیٹ کرنے کے چکر میں جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں باڈی پینز ہوتی ہیں دوسرا ان کے منتھلی سائیکل رک جاتے ہیں تین تین مہینے چھے چھے مہینے جس کی وجہ سے ان کو فیٹلیٹی میں پرابلم آتی ہے ایسٹروجن لیول لو ہو جاتے ہیں سٹریس زیادہ ہوتا ہے آٹو امین ڈیزیزی دونوں کی وجہ سے ایفیکٹ کرتی ہیں اور اس سب کا کمبائن ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کنسیب کرنے میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ لوگوں ایسے لوگوں کو اپنی ڈائیٹ کو فوکس کرنا پڑے گا نیوٹریشن سب سے اچھی کرنے پڑے گی لائف سیل ٹھیک کرنا پڑے گا کیسے ایسے دیتا ہوں کچھ لوگ جنیٹیکلی ابیس ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھی کھائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جن ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس طریقے سے کچھ لوگ جنیٹیکلی ابیس ہوتے ہیں ان کو محنت کرنے پڑتی ہیں ان کو سیلف کنٹرول اچھا نہیں ہوتا ان کو ساری زندگی ڈائیٹ اور ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے بہت جگہ پہ مہنہ چاہیے ہوتی ہے اسی طریقے سے کنسیو یا بیبی کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو بہت زیادہ مہنہ چاہیے ہوتی ہے کئی دفعہ تو نیچرلی قسمت آپ کا ساتھ دے دیتی ہے کئی دفعہ آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں ڈائیٹ ٹھیک کرنی پڑے گی آپ کو لڑکیوں کو آئرین کی ڈیفیشنسی ویٹیمنٹ ڈی کی ڈیفیشنسی زنک کی ڈیفیشنسی ان کی پروپر پرٹین کابل فیٹ اپنے میلز نہیں کھاتی باہر سے بہت زیادہ کھاتی ہیں نہیں کھاتی تو بند کر دیتی ہیں تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڈ دینڈ ان کو کنسیو کرنے میں تب ہیلپ ہوگی ہماری سوسائیٹی میں اولاد کا نہ ہونا لیٹ ہونا شادی کے بعد بہت زیادہ دیپریشن کی علامت سمجھنا جاتا ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یا اس کپل کے لیے ایک ایک خلا چھوڑ جاتا ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اپنی جگہ یہ اپنی ریالٹی ہے حقیقت ہے ہمارے معاشرے کے ایک جوز ہے کیونکہ ویلیو دی جاتی ہے بچوں کو اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی ان سب کے لیے دعا ہے اور جو لوگ پرینینسی فرٹیلٹی یا نوٹریشن پروگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ آئی وی ایف لینے سے پہلے ایک دفعہ یاد رکھیں کہ وہ نیچرلی کنسیب کرنے ہی کوشش کریں اس کے لیے ان کا ویٹ نارمل ہونا ضروری ہے یا بہت کم بھی نہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں ان کا باڈی فیٹ باڈی میں رینج میں ہونا ضروری ہے ویٹیمن ڈی بون ٹینسٹی ہی ہی ہونا ضروری ہے آئیرن باڈی میں وہ ٹھیک ہونا ضروری ہے ان کی ڈائیٹ اوورال ٹھیک ہونا ضروری ہے ان کی ایکٹیوٹی زیادہ اوور ٹریننگ بھی نہیں کرنی نہ ہی بہت کم کرنی ہے یہ ساری چیزیں رینج میں کریں گی پھر آپ کو میڈیسن لیں گی ٹریٹمنٹ کریں گی اوولوشن استعمال کریں گی تو آپ کی کنسیب کرنے کی نیچرلی ٹیڈنسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی پریشان نہ ہو ڈپریشن میں نہ جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے لیے پراپر گائیڈنس لینی ضروری ہے شکریہ